ہم اس وقت حاضر ہیں حضرت علی علیہ السلام کا کردار اسلام کی نشر و اشعاط اور اس کی بقا کے سلسلے میں ہمارے ہاں پر دو مہمان موجود ہیں آپ یہ دیکھیں ایک طرف ان کا مسلم حق غزب کیا جا رہا ہے خلافت علی کا حق تھا اور پوری حیات تیبہ نے پیغمبر کی انہیں پوری حیات کی وہاں ابتدائے بے سست سے اور آخری وقت تک ہمیشہ اعلان کیا ہے کہ میرا وزیر میرا وزیر میرا خلیفہ قوم ہوگا بتا جائے آپ کا حق مسلم میں خصف کر لیا دیا آپ کے خاندان پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے حیر ویال پر ظلم ہو رہا ہے حتیٰ دروادے پر آگے تو علی پیغمبر کی ہی تربیر کو آگے بڑھا رہے ہیں وہی دین جو اللہ کا رسول پر آیا تھا اسی کو پائے کمال پر پہنچا رہے ہیں علی تو علی نہ کسی سے قدرت رکھتے تھے نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی علی کا ایک ہی دشمن تھا جو خدا کا دشمن ہو رسول کا دشمن ہو وہی علی کا دشمن ہے اس کے راوال علی نے کسی سے دشمنی نہیں دکھائی ذاتیات پر بہت سے لوگوں نے اٹیک کیا علی کے لیکن علی نے کبھی جواب نہیں دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بلہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام صلی اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ولادت با سعدت حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بناسبت سے ہم اپنے وقت کے امام یوسف زہرہ حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرد و شریف کے خدمت میں اور آپ تمام حضرات کے خدمت میں حدیہ تمرید پیش کرتے ہیں خدا بند عالم ان دنوں کو ماہ رجب کو تمام مومنین و ممنات کے لیے باعث خیر و بلکات قرار دے ہم اس وقت حاضر ہیں حضرت علیہ رہ السلام و السلام کا کردار اسلام کی نشر و اشعاط اور اس کی بقا کے سلسلے میں ہمارے ہاں پر دو مہمان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب علیہ حضرت عزیزہ کریمی صاحب اور اسی طریقے سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد عباس مونس صاحب یہ دو حضرات ہماری اس گفتگو میں حصہ لیں گے اور ایک نئے انداز میں اس گفتگو کے اوپر بحث کریں گے کہ حضرت علیہ رہ السلام کا کردار اسلام کی نشر و اشعاط میں اور اسلام کی بقا میں کیا رہا ہے تو ہم سب سے پہلے گزارش گزار ہیں مولانا کریمی صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں بحث کا آغاز کریں اور اس سلسلے میں جو مطالب ہیں حضرت علیہ السلام کا کردار اسلام کی نشر و اشعاط میں اور اس کے بقا کے سلسلے میں آپ بہان فرمائیں اعوذ باللہ السلام علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین استعین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس بابرکت مناصرت سے آپ تمام اطلاعات کے خدمت میں تبریک ہوتے ہیں یہ ترس کرتا ہوں مولانا آپ نے موضوع بہت اچھا انتخاب کیا ہے علی کا کردار اسلام کی نشر و اشعاط اور اس کی بقا لیکن میں اپنے بفتگو کا آغاز ایک روائے سے کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنب امار سے ایک تصیبت دی پیغمبر نے فرمایا ہے اگر تم نے دیکھا علی کو علی ایک راستے کے طرف جا رہا ہے وَسَلَقَ النَّاسُ وَاتِيًّا اور سارے کے سارے لوگ دوسرے راستے کے پر جا رہے ہیں تو امار تمہارے ذمہ داری کیا ہے آپ فرما رہے ہیں کونسا راستے ہیں تکا بنا فَسْلُقْ مَعَا عَلِيٍّ وَدَعِنَّاسُ یعنی تم اس راستے کی طرف جانا جدھر علی جانا جدھر علی کی طرف جانا چاہے اکیلے ہی تکھائی دے رہے ہیں اکیلے تنہا علی ہیں پوری امت پورے لوگ ایک تاو ایک دوسری طرف ہے ماشا اللہ فَسْلُقْ مَعَا عَلِيٍّ علی کے ساتھ چاہے وَدَعِنَّاسُ سارے لوگوں کو چھوڑ تو کسیر بھیر سب تو چھوڑ دلیل ہے پیغمبر نے کیا فرمائی کہ انہو لائن یدلی کا فیرد علی تمہیں نابوتی کی طرف نہیں لیا وَلَا يُخْرِجَكَ مِنَ الْحُدَى تمہیں ہدایت سے خارج بھی نہیں کریں گے بھٹکا نہیں کبھی بھی نہیں یہ اسی روایہ کے دروشہ رہا ہے علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے سبحانہ یعنی پیغمبر کہنا کیا چاہے وَلَحَقُ مَعَلِ یہ پیغمبر کہنا کیا چاہے پیغمبر کہنا چاہے ہیں کہ علی کا ایک ایک کردار ہدایت کا زمین ہے سوئی علی کا ایک ایک کردار اسلام کی بقا کی زمانت ہے سوئی علی کی رفتار علی کا کردار اسلام کی نشد و اشاہت کا پہکہ ہے علی کو دیکھتے چلے گا خود بخود تمہیں اسلام ملتا چلا جائے گا سوئی اگر آپ کو اس موضوع کے تحت علی کے کردار اور اسلام کی نشد و اشاہت اور اس کی بقا کیا سسلے سے تو آپ کو علی کے کردار کو چاہے حصوں میں تخصیم کرنا پڑے تب صحیح طریقے سے آپ علی کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں ایک علی کا کردار حیات پیغمبر میں پیغمبر کے ساتھ آپ کا کیا کردار تھا دوسرا کردار مولا اے کھائیت کا پیغمبر کی حیات تیبہ کی بات یہ کشیدی مفادت رسول کے کچھ ایان کچھ ایان تیسرا کردار مولا اے کائنات کا خلفہ راشدین کے زمانے اور چودھا کردار مولا اے کائنات کا اپنی حکومت کی داری ہے حکومت کی داری ہے تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ خود بھی مولا اے کائنات جو ہے پیغمبر کے حیات تیبہ آپ کا کردار کیا تھا سب سے پہلے ایک چیز میں ارض کروں گا کہ مولا اے کائنات جو آئے ہیں وہ نیا دین لے کے نہیں آئے کوئی بھی آئیں میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے نہیں آئے ہیں وہی پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں وہی پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں بقا اس کا تحبوز اس کا نشو اشار کی بات ایک چیز دوسری چیز مولا اے کائنات کی حیات تیبہ میں اگر دیکھیں تو مولا اے کائنات مطیع محض ہیں پیغمبر کے کبھی بھی پوری حیات تیبہ میں آپ نے رسول کے قول کی مخارفت نہیں کی کبھی اعتراض نہیں کیا ہے کبھی اپنی بات نہیں رکھی ہے مطیع محض جو پیغمبر نے کہی دیا اس پیغمبر اسی بھی عمل کرتے تھے ایک طرف یعنی گویا یوں گو کہ علی کی ذات منظم ہے ذات پیغمبر سے آگے رسول ہیں پیغمبر اکرمہ اور پیٹ پیچھے ہیں لیکن اس کی باوجود سب سے نمائی کردار پوری حیات تیبہ میں پہلوں پر کی سب سے نمائی کردار مولا اے کائنات کی تھا یہ کیوں ایسا تھا اس لیے کہ آپ کا سارا کام تحفت اسلام کے ساتھ آپ کا پورا ہم و ہم اسلام کو تقویت دینا تھا آپ پوری جنگ میں دیکھ لیجئے جنگ خیبہ روخ بد رہو ہنہین و خندہ کو جتنی جنگیں دیکھ لیجئے سب سے نمائی کردار کس کا تھا مولا اے کائنات یہ کیوں یہ جان کو ہتھیلی پہ لکھتے ہیں جنگ جنگ جانا کیا نہیں یہ نہیں جان کو ہتھیلی پہ لکھتے ہیں کس لیے اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کے واقعے یہ بہت مہم کردار ہے مولا اے کائنات کا اسلام بچ جائے چاہے میری جان چلی جائے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں آپ کا خردمندہ تدابیر جو آپ کی تھی خصوصا صدر اسلام میں ایک ایک کردار آپ کا اسلام کے نشر و شراط میں ایک مہم کردار ادا کرتا تھا نہ صرف یہ ہے بلکہ آپ تبلیغ دین کے لیے آپ نے ہجرت بھی کی ہے آپ خود یمن تشریف لے گئے ہیں اور ایسا نہیں کہ پہلی فرصت میں رسول اللہ نے اور دوسری مقامت پر دوسروں کو موقع دے کے لیے گئے تاکہ علی کی حظمت آشکار ہو جائے اسی طرح سے یہاں پر بھی پہلے مہد بن جبر کو گھیجا ہو گیا کچھ بھی نہیں کرتا ہے خالی بن مولید کو گھیجا آتا چھے میں وہ وہاں تھا کچھ بھی نہیں کرتا ہے پھر علی کو گھیجا ہے اور جب علی گئے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ علی نے جنگ کرنے آگے ہیں تو مولا کائنات نے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں ہوں میں توہید پیغام بھر 위한 dois لوگ مولا کmusic سے خلالے میں اسلام پھل گیا پورا پورا قبیلہ قبیل حامدان اسلام لے긴 قبیل میراج اسلام لے اور پیغمبر کو خبر ملے ہے کہ لوگ جو ہے بڑی کسرس سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے آپ مسکرائیں یہ یہ علی کا قردار تھا تو آپ یہ دیکھئے اور دوسری طرف یہ کہ آپ کا عقیدہ راسخ کر رہا دیتے ہیں پیغمبر کی منصبت آپ کا اتنا عقیدہ راسخ تھا کہ حتی اسلام کی بقا اور اسلام کی نشور اشارت کے لیے اپنی جان ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے سب حیرت میں آپ دیکھا ہوں سارے کفار آکے جمع ہوئے ہیں علی کو رسول کو قدر کرنے کے لیے لیکن وہاں اسی طرحات کے چھاؤں میں مولای کا ہینا سو جاتے ہیں رسول بچ جائیں اس لئے کہ اگر رسول بچ گئے تو دین بھی بچ جائے کا شرگید بچ جائے اسلام بچ جائے اور اگر رسول چلے گئے تو فردین اسلام کا آپ علی کا قردار تکھیں کیسے 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 علی نے اپنی جان بھی غرمان کر دی تاکہ اسلام باستے رہے تاہرم براکرم آخرے یہ ایک مرحلہ اور دوسرا مرحلہ جو ہے علی کا قردار اگر دیکھنا ہے حیات تیبہ کے بعد پیغمبر کی حیات تیبہ کے بعد یہ بہت پیریڈز کا مختصر ہے لیکن نہایت کے لیے قردار مولای کھانت نے عطا کیا ہے آپ یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے ان کا مسلم حق غزر کیا جا رہا ہے خلافت علی کا حق تھا اور پوری حیات تیبہ نے پیغمبر کی انہیں ابتدائے بے سستے اور آخری وقت تک ہمیشہ اعلان کیا ہے کہ میرا وزیر میرا وزیر میرا خلیفہ کام ہوگا بتا جا رہے ہیں آپ کا حق مسلم نے خصف کر لیا دیا آپ کے خاندان پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے حیلویال پر ظلم ہو رہا ہے حتیٰ دروازے پر آگ لگتا ہے اگر یہاں پر مولا کائنا تھوڑا سا اگر یہ بھی تدویر سے کام نہ لیتے تو پورا دین ختم ہو جاتا ہے دشمن اپنا کر دیتا ہے تو دوسری طرف یہ ہے تیسری طرف بہت سارے ایسے سوالات مسلمان کے ذہن میں بوجھ رہتے ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم احکام بیان کر کے چلے گئے تھے اس کی تبین اس کی تحلیل اس کی تفضیر پاکی تھی یہ کس کے ذمہ تھی یہ کون کر سکتا تھا علی کے علامہ کوئی بھی اس کام کو انجام نہیں کر سکتا تھا یہ سارے چیزوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں اب بتائیے کہ علی کو کیا کرنا چاہیے تھا علی قیام کر سکتے تھے اگر علی قیام کرتے تو اگر تم مسلمانوں کا خون بہتا ہوں دوسرے مسلمانوں کے ذہن میں اختلاف ہو اور یہ اختلاف چاہیے سے ہی اجاز ہوتا دشمن حملہ کر دیتا ہے پرازین پورا اسلام پوری شریعت پوری حکومت صرفت نہیں ہو جاتے ہیں اب یہاں پر یہاں پر دیکھئے مولا کے نیتے کون سا کردار عطا کیا ہے کتنا حکیمانہ کردار عطا کیا ہے آپ نے سکوت مطلق خاموشی اس خاموشی نے مسلمانوں کو خونیزی سے بچائے اور اسلام کو ناموزی سے بچائے ایک سکوت مولا کے حکیمانہ یہ کردار مولا کے حکیمانہ آپ دیکھئے کس طریقے سے اسلام کو بچا رہے ہیں کس طریقے سے اسلام کی بقا کی زمانت علی کا کردار بن رہا ہے اس طرح دقت کرنے کی ضرورت ہے حتی ہے کہ علی کے نظر میں قیام بزینہ تھا ہی نہیں تھا ہی نہیں اسلام جانتے تھے کہ قیام یعنی مسابی ہے اسلام کے ناموزی کے اور اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہے ابو صفیان نے آکے بہت طرح دلائے اور تشویق کرتا تھا مولا کے نیتے ہیں آپ قیام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو علی نے کیا کہا تھا مولا کے نیتے ہیں یہ بکردار علی کا دیکھئے دوربینی علی کی دیکھئے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہیں تو میں موز سے ڈرتا ہوں علی تو قسم کھائی ہے ابنیابی تحریف وہ موز سے جس طرح پچھا پستانی مادر سے معلوس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ علی موز سے معلوس ہے تو علی موز سے نہیں ڈرتا ہے خوف نہیں ہے موز سے علی نے ہمیشہ اپنی جان ہفیلی پر رکھی ہے لیکن یہاں مسئلہ اسلام کے بقا کرتا ہے حتی آپ آخری اس ایام میں دیکھیں کتنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو لے جائے جا رہا ہے جو ہے وہ بیعت کے مسجد اور یہودی کھڑا دیکھ رہا ہے اور وہاں کلمہ پڑھا اشہدو اللہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ یہ کونسا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا اسلام لانے کا کونسا موقع ہے تم اتنی بڑے بڑے مارکے میں شریف ہوئی اسلام لانے کا کونسا موقع ہے کہ میں چانتا ہوں کہ یہ کتنا بہدر آدمی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے جنگوں میں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ دروازہ خیبر کئی سے کھوڑا جس دروازے کو کئی لوگ بند کرتے تھے کھولتے تھے اس نے انگلیوں کے اشارے سے کھوڑا اتنا بہادر آدمی کچھ آباش اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس خاموشی اس کی خاموشی بھی اسی مسئلہ کے تحت کوئی ہم چیز ہے اور وہی پر وہ اسلام لاتا ہے تو دیکھیں ایک ایک کردار ایسا آدھا کر رہے ہیں کہ ہر کردار میں اسلام کی نشوش آتا ہے اسلام کی بقا کی زمانت ہے ماشاءاللہ وہ دمدہ بیان تھا مولانا حسن رضا کریمی صاحب کا ان سے بعد میں بھی گفتگو کریں گے اسی سلسلے میں لیکن ہم اسی سلسلے میں مولانا مونی صاحب سے گزارش گزار ہیں کہ اگر وہ اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہ انردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِعِنَ اسْتَعِينَ اِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ وَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ عَجْمَلِينَ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اور اس مبارک موقع پر ولادت با سعادت مولا کائنات کی تبریق ارز کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تیرہ رجب یہ مولا کائنات کی ولادت ہم سب ایدیل مولا سے ان کی سیرت پر عمل کر کے انشاءاللہ میں شکر گزار ہوں صادقین فاؤنڈیشن اور مولانا اکمال حیدری صاحب کے بلا کہا کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام رکھا احتمال کیا کہ جس کے ذریعے سے عوام تک مومنین تک وہ پیغام پہنچایا جا سکے مولا کائنات کی ان خدمات پر روشنی ڈالی جا سکے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی دین مبین اسلام کی نشن و اشانت اور بقا کے لئے گزاری میں مقدمتاً چند باتیں کر کے پھر اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو جب خلق کیا تو افتخار کیا اس کی خلقت پر اور خلقت کے لئے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریب احسن تقریب اگر آپ دیکھیں خلاصے کے طور پر تو بہترین حالات میں بہترین مواد کے ذریعے ایک اسپیشل اللہ کی مخلوق انسان ہے کمال کے جتنے راستے ہیں ان سب کا مصدر خود انسان کے اندر رکھا اللہ نے یہاں نئے زمانے کے مثال کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لئے کہوں کہ جیسے موبائل میں چپ ہوتی ہے اس طرح سے اللہ نے انسان کے اندر صداقت کی ایمانداری کی دین کی راہ میں کام کرنے کے لئے مومنین کی مدد کرنے کے لئے سب کچھ کوٹ کوٹ کے انسان کے اندر بھرا اور جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسی اللہ نے اس کی ہدایت کا احتمام کیا اور انسان کمال پر پہنچ جائے اس کے لئے اس نے جو کائنات کی افضل ترین مخلوق تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اسے مبلغ اسلام قرار دیئے اپنی شریعت اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے اور اللہ نے ایک شریعت کے پہنچانے والا اور ایک شریعت کو تحفظ دینے والا شریعت کو بقا دینے والا ساتھ میں بھیجا اور آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے آ کر کے مکمل دین تیس سال کے عرصے میں مکمل دین امت کے سامنے پھیلا دیا بتا دیا امت کا لیکن اس دین کا عملی جامع پیغمبر جو کچھ بتاتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے تو وہ پیغمبر تھے بتایا اور عمل کیا لیکن یہ کیسا کوئی شخص چاہیے نا کہ جو کچھ بیاناتے پیغمبر کو جو عملی جامع پہنا رہا تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو من ورعن ایک ہی شخصیت ہے جس نے پیغمبر کے تمام بیانات کو عملی جامع پہنایا علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے تو دونوں کا احتمام اللہ کی طرف سے اور انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے مولا کائنات دین مبین اسلام جو خود اللہ نے جس کا انتخاب کیا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اسی دین کے ذریعے سے انسانیت کو کمال پر پہنچانے کا سارا ذمہ داری مولا کائنات نے دعوتِ ذلشیرہ میں اپنے ہی گھر میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتایا یا رسول اللہ بیان آپ کیجئے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری عملی جامع پہنانے کی ذمہ داری میری اور یہ صرف وہ خوال نہیں تھا کہ جو کہنے کے بعد علی بھول جائیں جیسے کہا تھا جس تقریعت کے ساتھ کہا تھا اسی تقریعت کے ساتھ اس عمل کو مولا کائنات نے آگے بڑھا ہے اب میں آتا ہوں یہ معذرت کے ساتھ یہ چند جملے جو میں یہاں آنے کے لیے میں نے کر دیئے امام محمد باطل علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی رویش یہ تھی طریقہ کار یہ تھا ہر دن کا پروگرام یہ تھا ایک دن کی بات نہیں تھی ہر دن کا بات یہ تھی کہ کان علی ازا صلل فجر یعنی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی جب بھی مولا کائنات نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ شم میں جاتے تھے نماز تحجد وغیرہ پڑھنے کے بعد نماز سبح پڑھتے تھے نماز سبح پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے انتظار کرتے تھے کہ سورج تلو ہو جائے سورج کے تلو ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے وہ لوگ جو سورج تلو ہونے کے بعد آتے تھے ان کا انتظار کرتے تھے فقراء مساکین وہ آتے تھے کیوں آتے تھے وہ آتے تھے اپنی انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے وہ آتے تھے دین محمد کو سمجھنے کے لیے وہ آتے تھے اللہ نے جس طرح سے انہیں انسان بنایا ہے اسی طرح انسان بن کے زندگی گزارنے کے لیے اس کے طریقے کیا ہوں گے اس کا سلیقہ کیا ہوگا اسے مولا کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا تھا وہ جانتے تھے انہیں معرفت تھی تو لہذا آتے تھے مولا کائنات ہر روز کا یہ کام تھا بیٹھتے تھے یہ نہیں کہ میں نے خود عمل کر لیا یہی کافی ہے آج ہم بڑے خوش وجاتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتا تھا ہم نے اس پر عمل کر لیا علیوانوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو مولا کائنات کا تھا مولا کائنات خود عمل کر کے کامیاب نہیں جس کے ساتھ رکھتے بیٹھتے تھے جس معاشرے میں رہتے تھے جن لوگوں کے درمیان رہتے تھے ان سب کو اس لائق بناتے تھے کہ وہ سب یہ کہہ سکیں کہ ہم علی سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ علی کے عمل کرنے کی قیفیت اور ہوتی تھی اور علی کے غلاموں کی علی کی چاہنے والوں کی قیفیت اور ہو سکتی تھی لیکن علی عمل کرنا سب کو سکھاتے تھے ایک جنگر کریکٹر نہیں تھا یعنی عمل کے علاوہ چارہ نہیں ہے عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے خود مولا کائنات نے بتایا اور اس پر اگر آپ دلیل چاہیں تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ امام کے کوئی بھائی تھے ظاہران امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے رشتے کے جو بھی رہے ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو امام نے اس کو دھوکا کہ تمہارے والد کو یعنی میرے والد کو کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں وہ بھی تو وقت کے امام تھے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ بلا وجہ کیا تو ضرورت تھی تو کیا تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ورنہ وہ ہر طرح سے قوی تھے اور اس میدان میں تھے میں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے بڑا وسیع موضوع ہے اور میں شکر گزار ہوں کریمی صاحب ہمارے بزرگوار ہیں برادر محترم بزرگ ہیں ہمارے انہوں نے بڑی اچھی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کیے کہ چند مرحلوں میں کہ کن مرحلوں میں کس طرح سے دیمے داری میں وہ مرحلوں کی طرف نہیں جاتا بلکہ ایک الگ ذاویہ سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خود مولا اے کائنات نے کیونکہ خود شخصیت مولا اے کائنات ایسی ہے نا کہ آپ جس ذاویہ کی طرف اشارت کریں علی پاہ ایک عمال پر ہے یا یہ آپ سنتے رہتے ہیں کتابت میں میں یہاں بھی کچھ باتیں عرض کر دوں علی ممبر پہ بیٹھ جائے تو ان سے بڑا خطیب نہیں علی محراب میں آ جائے تو ان سے بڑا عابد نہیں علی میدانی جنگ میں چلا جائے تو ان سے بڑا مجاہد نہیں علی حفاظت دین پہ آ جائے تو ان سے بڑا محافظ نہیں سب بھاگ جا رہے ہیں چھوڑ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں میدانی وہ حال پر سب بھاگ جا رہے ہیں لیکن علی سے بڑا محافظ کوئی نہیں ضرب لگے گی تلوار لگے گی دشمن کے نیسے لگیں گے لیکن گھٹے رہے اور حفاظت جس چیز کی کر رہے تھے کر کے دکھایا تو جس زاویہ سے علی کی شخصیت پر نظر ڈالی جائے وہ پائے کمال پر ہیں تو ہم ایک ایسا زاویہ لے کے آتے ہیں میدان عمل جس میں میں ناظرین محترم سے معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بڑا کمزور دیکھتا ہوں تقریریں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں بیان بڑی اچھے ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم میدان عمل میں آتے ہیں تو ہم خود گھٹنوں پر آ جاتے ہیں جبکہ ہمارے علی نے یہ نہیں سمجھایا تھا ہمارے علی نے تو یہ کہا تھا کہ عمل پہلے کر لینا گفتگو بعد میں کرنا عمل کر کے پھر لوگوں کو سمجھانا جو کیا ہمارے مولا نے تو اس زاویہ میں اگر آئے تو مولا کائنات کا ایک کام ہے کہ بشریت اور انسانیت کو کمال پر پہنچانا اب مولا کائنات یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں شیعوں کا امام ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ شیعہ نہ مسلمان بلکہ انسانیت کو اس کی میراج پہ پہنچانے کی لیے انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کی لیے تو اب یہودی بھی اگر علی سے کچھ پوچھنے آتا ہے تو علی پرہیز نہیں کرتے بلکہ اور اچھی طرح سے سمجھاتے کہ ابھی تم مبتدی ہو تو میں مفصل سمجھاتا ہوں نصارہ میں سے کوئی آتا ہے تو علی مفصل سمجھاتے دین کی بات آتی ہے تو علی پرانی دشمنیاں بھی بھج جاتے بطہ علی ہمارے مزاج کے نہیں تھے کہ دشمنیاں جو دل میں لکھے قدورت دل میں لکھے آگے بڑھیں علی نے اپنے پیغمبر سیرت پیغمبر پہ چل رہے ہیں قرآن کے نگاہ میں آئیڈیل تو پیغمبر ہے نا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسُوَتُنْ حَسَنَا تو علی ان کو آئیڈیل بنا رہا ہے مکہ والوں نے کتنی زحمتیں دی رسول کو غلازتیں پھیکی کاتے بچھائے سب کچھ کیا آپ کہیں گے رسول اللہ نے سب نہ کرتے تو اور کیا کرتے طاقت نہیں تھی پاور نہیں تھا چلی یہ حالات تو بدلے نا مکہ فتح ہو گیا رسول اب مکہ کے وارث ہو گئے تو آپ بلائیں جس نے غلازتیں پھیکی تھی کوڑے لگائے جائیں جس نے کیا تھا لیکن پیغمبر نے تو سب کو معاف کر دیا کسی سے بدلہ نہیں لیا سب کو معاف کر دیا تو علی پیغمبر کی ہی تربیت کو آکے بڑھا رہے نا وہی دین جو اللہ آکا رسول پہ آیا تھا اسی کو پائے کمال پہ پہنچا رہے ہیں علی تو علی نہ کسی سے قدورت رکھتے تھے نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی علی کا ایک ہی دشمن تھا جو خدا کا دشمن ہو رسول کا دشمن ہو وہی علی کا دشمن ہے اس کے عراوال علی نے کسی سے دشمنی نہیں دکھائی ذاتیات پہ بہت سے لوگوں نے اٹیک کی علی کے لیکن علی نے کبھی جواب نہیں دیا تو یہاں پر علی نے سب کی مدد کی کیوں اس لیے کہ بقائے اسلام تھی حتی علی نے ان لوگوں کی بھی مدد کی جو علی کے منصف کو غصف کر چکے تھے جو ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے تھے جس کے مستحق نہیں تھے لیکن اگر ایک تیسرے نے آکے اٹیک کیا کہ تم میں سوالوں کا جواب دو تم اسلام کے خلیفہ ہو تو علی سامنے آگئے کہ مجھ سے پوچھ لو خلیفہ کے بعد تو بعد میں آئے گی تو علی نے بتا کر کے جواب دے کر کے بیضے اسلام کو بچایا علی کہہ سکتے تھے کہ جائل سے کیا پوچھ رہا مجھ سے پوچھو یہ کیا بتائے گا میں بتاؤں اگر ہمارے مزار کی ہوتے تو ایسا کہہ دیتے لیکن ادھر سے تحفظ بھی کیا اور ایسی مدد کی کہ ہم نہیں کہتے اس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا میں پیٹھ تو گیا تھا لیکن بچائے علی نے مجھے نجات مجھے علی نے دی تو مولای کائنات نہ بغز ہے نہ حسد ہے نہ کینہ ہے انسان کو انسانیت کی میرات پہ پہنچا رہا ہے اس کی بھی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید اس کا شعور بیدار ہو جائے اس کی عقل اسے جنجوڑے کہ تم کیا کر رہے ہو جو حقیقی واری سے اسے آنے دو کچھ لوگوں کو جنجوڑا بھی کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن بس شیطنت ہے کہ معاملہ ہوتا رہا ہے تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے میں جو خلاصے میں اس بات کو لینا چاہی رہا ہوں حالان لانا چاہی رہا ہوں کہ علی نے ہر ذاویے سے ہر ایک کی مدد کی مالک اشتر کو فیوالی بنا کے بھیجا تو کہا مالک دو قسم کے بھائی ہیں ایک برادر اسلامی ہیں اور ایک برادر انسانی ہیں دونوں کا خیال لکنا یہ نہیں کہا کہ ان سے لڑ جانا ان سے بڑ جانا دونوں کا خیال لکنا تو علی کا کام ہے کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو اس کے جھوٹ بولنے پر ہو اس کے بے ایمانی کرنے پر ہو اس کے غصب کرنے پر ہو علی کا کام ہے ان تمام عیوب کو انسان کے اندر سے نکال کر کے اسے انسانیت کی میراج پر پہنچا کر اور اس کام کو مولا کائنات نے ابتدائے اسلام سے جو پیغمبر جو آپ کے گھر میں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں ابتدائے سے لے کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کیا حتیٰ ابن ملجم کو بھی بیدار کر کے کہہ رہے ہیں کہ اڑ جا اپنے اللہ کی عبادت کر لے اپنی بندگی کو ثابت کر دے تو علی آخری وقت تک علی کی ایک ایک سانس علی کا ایک لمحہ یہ یوں کہوں کہ علی کے جسم میں بھرا ہوا خون کا ایک ایک قطرہ دین اسلام کے لیے محافظت اسلام کے لیے نشر و اشاعت اسلام کے لیے بقائے اسلام کے لیے یہ سب کچھ مولا کائنات نے کیا اور یہ نہیں انسانیت کو کمال پہنچانا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دین صرف دین صرف دین آپ اٹھا کے دیکھیں علی کی زندگی کو دین ہے اقتصاد ہے لوگوں کی کاروبار کاروبار کا خیال ہے علی کو لوگوں کو علی جینے کا زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا رہے ہیں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں انہیں زندہ کر لو پہلے جاتے ہیں خود بنجر زمینوں کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں آؤ میرے ساتھ لگو جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تم کر لو درس دیا درس دیا یہ جو بنجر زمینیں انہیں باغات میں تبدیل کر دو حکم نہیں دے رہے ہیں تقریر نہیں کر رہے ہیں میری طرح تقریر نہیں کر رہے ہیں پہلے بنجر زمینوں کو آباد کیا باغات لگائے اور پھر لوگوں کو قدعود دی ایسے کرو پانی نہیں ہے آؤ کونیں کھو دو سہراب ہو جاؤ گے پانی مل جائے گا تمہاری تجارت ہو جائے گی لیکن یہ علی کی صفت الگ تھی یہ علی کا کمالہ لگتا کہ کونیں کھوڑ کے راہِ خدا میں وقف کر کے بڑھ جاتے آگے عوقافِ علوی پڑھے ہیں سبحان اللہ بھرمار پڑھے ہوئی کتنے باغات ہیں کتنے کونیں ہیں سب انسانیت اور بشریت کے لیے علی کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے طریقہ اور صلیقہ وعیدہ جو دین اسلام کا تھا جو اللہ کے دین کا تھا جو رسول کا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ جب علی سے منفیت لوگوں کو حاصل ہوتی تھی پانی مل جاتا تھا کھانا مل جاتا تھا روش اقتصاد مل جاتی تھی تو وہ پوچھتے علی امام شیعہ اسلام سب پلٹ کیا جاتے تھے جیسے ہم نے برادر محترم نے اشارہ کیا یمن گئے مولا کائنات یا بیان مولا کائنات عمر مولا کائنات کردار مولا کائنات جوک در جوک قبلہ نے ذکر کیا سب محصر ہوئے سب دین لارہے اب یہ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات نے تلوار چلوار کے دین بھئی تلوار سے زیادہ مولا کائنات نے اپنے افلاق اور کردار سے پیغمبر کی طرح دین پھیلے کچھ لوگوں نے تلوار کا سہارہ لیا ہے لیکن علی کیونکہ سیرت پیغمبر کے محافظ ہیں کیونکہ سیرت پیغمبر کو اپنے سینے میں جذب کیے ہوئے ہیں اس لیے اس سیرت کے تحت بھائی علی نے مجبوری میں چلائی ہے علی اس دنیا میں لوگوں کو مارنے نہیں آئے تھے مرتے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے آئے تھے وہ جو اپنے افلاق اور کردار کے ذریعے سے مردہ ہو گئے تھے مردہ ہو گئے تھے زندہ لاشوں کی طرح تہل لائے وہ جو مردہ ہو گئے تھے جو نالی کے کیڑے ہو گئے تھے انہیں علی نے افلاق اور کردار سکھا کے سمجھا کے اپنے سینے سے لگا کے انسانیت کی میراج پہ پہنچا تھی علی آئے ہی اس لیے تھے علی کو تلوار چلانے میں مزہ نہیں آتا تھا مارنے میں مزہ نہیں آتا مجبوری تھی وہ علی کی کہیں گئے شدت پسند لوگ ہر دھرم لوگ جب سامنے آئی جاتے تھے کہ بغیر موت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے تو علی نے ان پر تلوار ورنہ اپنا اخلاق اپنا کردار وہی پیغمبر کی زیرت اسی کو لے کر کے مولا کائنات چلیں اور اسی کے ذریعے سے مولا کائنات نے ابتدائے زندگی سے انتہائے زندگی سے اس دین کی شریعت کی حفاظت کی ہے بقا پھیلائے آئے لوگوں کو عملی جہمہ پہنا کر کے دیکھو تم یہ کر لو دیکھو تم یہ کر لو ایسے کر لو واغات لے لو پیسے نہیں ہے مجھ سے پیسے لے لو آپ تاریخ اٹھائیں کتنے لوگوں کی مولا کائنات نے اپنے حقوق سے جا کے مدد کیے کہ لو اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ مولا کائنات کی ایک خاص بات اور تھی صدقہ اور خیرات دے کر کے فقیر نہیں بناتے تھے جسے دیتے تھے اتنا دے دیتے تھے کہ دوسرے دن وہ خود تاجر ہو جائے اور پھر وہ خود اسلام کی مدد میں آ جائے پھر وہ خود اسلام کا مددگار بن جائے یہ نہیں کہ جیسے آج ہمارے یا رویش لسٹ بنا لیجے اور نام لکھ لیجے اور ایک ایک ہزار روپے لے لیجے دو دو ہزار روپے کل کو پھر بھیگ مالنے آ جائے یہ رویش مولا کائنات جسے دیتے تھے آئیمہ معصومین آپ دیکھیں اسی طرح کی زندگی تو یہ وہ تمام صیرتیں تھی جو مولا کائنات نے اپنے ذریعے سے اور اس چیز کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں سب نے کہا ہے ایسا نہیں کہ صرف ہم محبی علی ہیں تو تقریر اور لفعزیاں کرتے ہو جلے آپ ابن عبی الحدید کو اٹھا کے دیتی ابن عبی الحدید کہتے ہیں کہ اگر تمام علوم کی ابتداء علی ہے ابن عبی الحدید کہتے ہیں تمام علوم کی ابتداء علی ہے پیغمبر کی شریعت جو پیغمبر نے لوگوں کو بتایا سمجھایا اس کو مرتب منظم کرنے والے علی ہیں احکام الہی کو جمع وری کرنے والے علی ہیں لوگوں تک پہنچانے والے علی ہیں علی صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دے مرتب منظم دوبارہ کہوں گا بھئی نہیں دیکھ لو پیغمبر نے جس حجز سے استفادہ کیا تھا کہ علی کو لے لو کیونکہ علی کے پاس سب کچھ ہے تم مختلف مزاج رکھتے ہو جس مزاج سے بھی آوگے علی کے پاس اس کا جواب ہے جو سوال لے کر کے بھی آوگے علی کے پاس اس سوال کا جواب ہے جس فطرت کے بھی مالک ہو علی تمام فطرتوں پر حاوی ہے تو خود مولا کائنات کی زندگی اس بات کی شہادت ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے اس کے تحفظ کے لیے ماشاءاللہ بہت اہم اور اچھے نوقات آپ نے بیان کیا ہے ہماری ناظرین کے لیے اور حضرت علی علیہ السلام تو وہ سلام کی زندگی کے وہ گوشیں بیان کیے جن سے اسلام کی نشور اشارت ہوئی ہے اور اسلام کو بقا ملی ہے اسلام کو تحفظ ملا ہے مزید گفتگو مولانا حضرت نظر کریم صاحب کی باقی ہے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اس کو تکمیل تک پہنچا انشاندہ اگر چھے وقت تو مختصر ہے لیکن درہاً لیکن درہاً الحمدللہ بہت اچھا مولانا مولی سلام نے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مکمل بس اسی کے مولانا کی بفتگو درہاً انشاندہ آپ کے نازل ہمیں گزاریش ہے بسی اللہ اللہ اچھا مولانا کیناب کیا اسلام کی نشور خطاق اور بقیہ کے حوالے سے جانتہ دو مہور بیانا بتا ہے دو محور بیانات تیسرا محور یہ ہے کہ علی کا کردار خلوہ سلاسہ کے زمان میں بھی کی کیسا کردار آپ پر تھا تحفظ اسلام انہا دیکھئے اکرام طور سے ہم اور آپ جیسے افراد ہوتے تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمیں کنارے کر دیا ہے تو ہم سے اب کیا عربت ہے اب ایڈی آتے ہیں لیکن نہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ تحفظ اسلام یہ اور خلابکاری کرتے ہیں یہ تو پھر پورا دن ختم ہو جاتا پورا دن ختم ہو جاتا اگر مولا کائنات نے اپنا کردار آدانہ کیا ہوتا ہے ہاں نہیں میری ذمہ داری دین کے تحفظ ہے دین کی بقاہ ہے شریعت کی بقاہ ہے میں اپنی وظیفی میں اپنی ذمہ داری میں سرہ براور کمی نہیں آنے دوں گا میری ذمہ داری ہے اسلام کے تحفظ کرنا اسلام کے بقاہ اسلام کی تقلیت حتی خلوہ سلاسہ کے دور میں بھی آپ نے وہ کردار آدھا کیا ہے اگر آپ اس کو کلی طور پر اس کا تزدیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین مرلے میں گستگو کرنے پڑے گی پہلا مرلہ مولا کائنات کا تعلیمی تربیتی ثفافتی اس عنوان سے آپ دیکھیں مولا کائنات کی حیات تیبہ خلوہ سلاسہ کے دور میں دوسرا مرلہ اقتصادی مسئلہ مرلہ ہے کہ اقتصاد کے حوالے سے مولا کائنات نے کون سا کردار ادا کیا اس زمانے میں 25 سال اور سیاسی اعتبار سے تحلیل کرنی پڑے گی کہ سیاسی اعتبار سے آپ کا کردار کیا تھا پہلے مرلے میں آ جائے گی دیکھیں کہ ایک طرف میں نے ارز کیا تھا اس کے پہلے بھی کہ لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات آ رہے تھے حتی مسلمانوں کے ذہن میں اس کی تفسیر اس کی طبیئر اس کی وضاحت معارف کو لوگوں تک پہنچانا ہے یا مولا کائنات کیسے مطابق حتی غیر مسلمانوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی مولا نا نے بہت اچھا اشارہ کیا اس طرف اس لئے میں بہت ادار اس کی تفسیر میں جانا چاہتا ہوں دوسرا کام جو بہت مہم مولا کائنات میں جو کردار ادا کیا اس لئے میں وہ یہ ہے کہ یاران خاص کے تربیت مبلغ دین کے عنوان سے ہر دور میں مولا کائنات کی آپ اس میں دھور بھی نہیں کہا انہیں چونکہ ہر دور میں کیسے مبلغ کی ضرورت ہے کیسے دینشناز کی ضرورت ہے جو احکام کی تحلیل کرسکے تفسیر قرآن کی کرسکے اور زمانہ دائیس بات ہے زمانہ اب بدلتا چلا جا رہا ہے زمانے کے اعتبار سے احکام کا تطبیق دینا یہ ایک عالم کے ذمہ داری ہے یا ایسے علمات کی تربیت کرنا جو زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو چواب دے سکے اور مولا کائنات نے یہ کرتار بہت مہم ادا کیا ہے اور ہر معاشرے میں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے عالم کی ضرورت ہے جو عالم دین کو سمجھ کے صحیح دین لوگوں تک پہنچا سکے متاسفہ نے اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ فرودگار سے دعا یہ ہے ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے دین فہمی کی اور دین کی تبلیغ کرنے کی ایک دعا بھی دعا کی مقام ہے تو یہ دیکھئے یہ تمام مسائل مولا کائنات نے حتی داخلی مسئلے کی طرف ترجون اتیاب کی حتی غیر مسلمان یہ لوگ تشنہ معارف کی لیے بھی آپ نے حل فرام کیا ہے کہ وہ بھی حقیقت میں بے واہرانہ ہونے پہنچ سکے تاکہ اسی طریقہ دین پھیلے گا جب لوگوں تک دین جائے گا مولا کائنات کا دین کی طرف راق ہوں گے جیسا کہ مرانا نے ارضی کیا تھا درواں سے بھی پہلا ہے کردار سے پہلا ہے یادہ اس کی طبیعن کی ضرورتی یہ ایک پہلا مرانا ہے جو مرانا نے بہت تذریر سے بہن کیا رحمللہ بہت اچھے حدا سکے تیسرا مولانا نے اشارہ کیا تھا اقتصادی اس پچیس سالہ دور میں مولانا نے اقتصادی قوم سے کام کیا تھا کیونکہ آپ کا پور ہم و غم تھا کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا مشکل کچھ کہتے ہیں اسی لیے تھے وہی بھی آپ کے در پہ آتا تھا جیسا مولانا نے اشارہ کیا ہے اس کی مشکل کچھ کرتے تھے میں تمام باتوں کو چھوڑ کر اصول کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے کونسا اصول قائم کیا کہ اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ انسان کی اسلامی معاشرے کے پوری اقتصادی مشکل ہو سکтора بنیادی کام کیا ہے اصول دیا ہے مورآکہ پہلا اصول کیا جائے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں عدالت کی ریایت ہونے چاہے ہر موڑ میں عدالت کی ریایت ہونے چاہے چاہے وہ سیاanhی میدان ہو چاہے اقتصادی میدان ہو چاہے اجتماعی میدان ہو ثقافی میدان ہو ہر موڑ میں اجتماع دوسرا اصول جو آپ نے دیا ہے وہی کہ اسلامی معاشرے سے فقر کا خاتم ہونے چاہیے غربت ختم ہو جانے چاہیے بقول ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں جو زکاة واجب ہے خمس واجب ہے ہر آدمی کو زکاة دینے والا ہونا چاہیے ایسا ہو جائے کہ زکاة لینے والا کوئی نہ ہو ایسا اسلامی معاشر ہے ہر آدمی کوئی فقر نہیں ہونا چاہیے خمس کا اقتصادی نظام جو ہے وہ زکاة کا نظام اقتصادی نظام ہے یہ سب تیسرا تیسری جو ہے آپ نے سیاست مالی اعتبار سے جو سیاست گزاری کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہی چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے فضول خرچی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے اس سے مولاکانت نے بہت شدہ سے منع کیا ہے اگر اسی خرچ کو ہمارے معاشرے کی جو مشکل آ رہی ہے وہ اسلام کی وجہ سے مشکل نہیں ہے یہ ہماری اپنے کلچر دریا سے مشکل ہے شادی کے نظام دیکھ لیجئے آپ یا مرنے کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تنیا مر کی جو ہے یہ سارا نظام اگر ہم اسلام کے تحر چلیں گے کہیں مشکل نہیں آ سکتے آپ اسلام کے دے شادی کیجئے، کوئی مشکل آپ کو نہیں جاگی، اقتصادی مشکل نہیں جاگی اسلام کے دے جو دنیا سے چلا گیا اس کے سارے اللہ عظمات اسلام کے دے انجام لیجی، کوئی مشکل نہیں پیش آگی یہ ساری مشکل ہمارے اپنی ہیں تو اس سے کہتے ہیں یہ ایک اصول اور چوتھا اصول جو بولا کہنا نہیں ہے کہ مفاسد اقتصادی اقتصادی جددیں اس سے مقابلہ کرنا چاہئے روک تھام کرنا چاہئے خلفائر صلاح صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ بہت زیادہ اقتصادی مشکلات مفاسدتے ہیں اور مولا کہنا بار بار ٹھوک دے دیتے ہیں بار بار اس کے ریائت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، دیکھو یہ اصول ہے اسلام کا اصول ہے یہ اصول مولا کہنا چاہئے ہیں اور پانچمہ اصول یہ تھا کہ حکومت اسلامی میں اقتصادی ذمہ داری کے آئے حاکم اسلام کی اسلامی حکومت ہے نا؟ صحیح نظام اس کے ذمہ داری کیا ہے حاکم کے اقتصادی حوالے سے جیسے کہ مولانا نے اشار فرمایا کہ مولا کہنا وہ لوگوں کے گھا جاتے تھے حتی دوروں نے حکومت نہیں یعنی یہ آپ کا ایک ایک کرتا ہے کہ اصول ایسا بنایا ہے اصول ایسا بنایا ہے کہ ساری مشکل اقتصادی حال ہو سکتے ہیں اگر اس پر حمل کیا جائے اور چھتا جو اصول آپ نے بنایا ہے وہ یہ اصول ہے کہ ہر فرد کی جائے اجتماعی حوالے سے اقتصادی حوالے سے سادہ زیستی سادہ زندگی کرنا اگر سارا معاشرہ سادہ زندگی کرنے لگے کبھی بھی مشکلی مشکل نہیں آسکتا ہے تو یہ سارے حصول جو مولا کہنا یہ بنائے ہیں وہ اس لیے ہر ایک کو حقوق جو ملے اس کے استحقاق کے اعتوار سنگی جتنا وہ کام کرنا ہے جتنا استحقاق جو جس کا مستحق ہے اتنے حقوق ملنا چاہیے فقر کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اور مال کو جمع نہ کرو یہ حنت نہیں ہے مال کے جمع کرنا یہ نہیں مولا اے قائنات نہیں آئی مہتھاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیاتیں تھی اب ہمیں اس کو عملی کر کے دکھایا کتنی مرتبہ ایسا ہوا پورا پورا مال اللہ خدا میں تحصل کر دیا پھر نئے اس لیے سے زندگی اس قبل جو کیا ہے مال جوا کرنے کے چیزیں نہیں ہیں بھئی آج ہو کل کل چلے جاؤں گے تمہیں کل کی خبر نہیں کل کیا ہونے والا اور وہ بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی حرام طریقے سے مال کو جمع کری تو بہت ہی زیادہ یعنی اس کا اقاب ہے خیر یہ ادھر میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں پس مولا قینات کی پورا ہم و غم کیا تھا کہ پورے معاشرے سے فقر ختم ہوتا ہے اور ہر فرد ایسی زندگی گزارے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مصور ہو یہ اصول جو مولا قیناتی ہے اس کا شنیہ ضرور ہے دنیا میں بھی سعادت مند رہے اور آخرت میں بھی سعادت مند رہے جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے تو یہ سارے اصول مولا قیناتی جو مرتب کی ہیں اگر کوئی عمل کرے تو پوری سندگی استوار خوش ہوا رہا ہے یہ یہ محلہ اور سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیسا سیاسی اعتبار سے مولا قینات کا کہہ دار کیا تھا میں نے ارض کیا کہ ان کا حق چھینہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود خلافہ سلاسہ کا کہ مشورہ دینا اور دین کے باقا کے لیے پورا کردار رضا کرنا یہ کس کا کام تو مولا قینات ہے حتی جو کلی سیاست جو ہے جو بنائی جا رہی تھی اس میں بھی مولا قینات کا نظریہ بڑا بنیادی کردار رضا کر رہا تھا موقع موقع پر اسلام کو بچایا ہے ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے لوگ آئے کہتے ہیں کہ اگر تم خلیفت المسلمین ہو تو میرے سوالات کا جواب دے جواب نہیں دے پا رہے اگر مولا قینات ماں نہ ہوتے تو پورا دن ختم تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دن صحیح ہے یہودی کہتے ہیں ہمارا دن صحیح ہے حیسائی کہتے ہیں ہمارا دن صحیح ہے لیکن وہاں مولا قینات آجاتے ہیں کیا سوال ہے تمہارا اور جواب دے کہ پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو جار رہا ہے یہ دیکھیں مجھے یہودیوں کا پورا پورا قبیلہ حیسائیوں کا پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو جار رہا ہے وہ آئے تھے اسی پر کہ ہمارے چند سوالات کا جواب دے دیجئے تو مسلمان ہو جائیں وہاں سوائے مولا قینات کہ کوئی ایسا نہیں جواب دے سکتا وہ بلدنی مالک تھے آپ نے پورے جو ہے یہ سیاسی جو ہے آپ کی جو ہے سرگرمیاں خورفائے سلاسہ کے مختصر کیجئے چوتھے مارلے میں چوتھے مارلے میں انشاءاللہ بسمختصر صاحب مزارش کروں کہ چوتھے مارلے میں وہ خود خلافت کے زمانے میں مولا قینات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زمانہ خلافت اس میں کیا کردار رہا ہے پہلے بات دو نکتے ایک طرف میں اشارت کرتا دیکھیں مولا قینات کا مقصد حدف حکومت نہیں تھا کبھی بھی حکومت حکومت کے آئے وسیلہ ہے زریعہ کس چیز کا فہم دین کا اچرائے حدود کا نشو دیر کا فہم دین کا یہ زریعہ آیا حکومت مقصد نہیں مقصد نہیں اسی لئے مولا قینات کے طرف لوگ آئے ہیں خلیفہ سالس کے قتل کے بعد لوگ کس کی طرف آئے ہیں مولا قینات کی طرف بھیل پورے بھیل پورے جمد غفیل اور مولا قینات کے انکار کیا فہم لیکن اسرار بڑھا مولا قینات نے قبر کیا کیوں قبر کیا وہی حکومت وسیلہ ہے عدد نہیں آپ نے دوران حکومت میں یعنی وہ کردار ادا کیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ حکومت نمونہ بن گئی ہے پوری دنیا کے لئے ایسی حکومت پوری دنیا میں گزری نہیں ہے جیسی حکومت مولا قینات کی وہ چار سال کچھ مہمے کی حکومت تھی حتی یہاں تک ملتا ہے کہ کوئی ایک آدمی آپ کی دوران خلافت میں بھروکا نہیں سویا اللہ حکومت کیا کردار تھا تمام لوگوں کی فیرے سے موجود تیرہ دلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خود پہنچاتے تھے ان کو آبات خود خلیفہ وقت پہنچاتا تھا خلیفہ وقت جاتا تھا اسے کو بہے سکتا تھا کہ جا پہنچادا سکو لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا مطمئن کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ حفظ عبرو کا غریب کی غریب کی عبرو کا حفظ کرنا مسئلہ اس لئے مولا قینات خود جاتے تھے کسی کو نہیں بیچتے تھے کسی کو پتہ نہ چلنے پائے حتی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری خدمت کون کر رہا ہے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا مسئلہ رہ کے یہ ہے اسلام کی نشوشات یہ ہے اہم نکتہ ہے علی دکھر دار پورے علی کی پوری زندگی اسلام کے لئے شریعت کے لئے تین کے لئے اسلام کی بقا کے لئے اسلام کی نشوشات مسئلہ ماشااللہ بہت مدعہ قبلہ کریمی صاحب خود آپ کو جزائے خیل دے مفصل طریقے سے مولانا بیان کیا اور حضرت علیہ السلام کے کردار کو دین کی نشت و اشارت اور اس کی واقعہ کے لئے چار مہرلوں میں تقسیم کر کے مفصل طور پر روشنی ڈالی جناب مولانا صاحب اگر آپ بھی کچھ مزید اس سلسلے میں بیان کرنا چاہئے تو میں سمجت ہوں مختصر تھوڑا سا بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ نے تقریبا مکمل بات کہ دی اس میں چار مہرلے میں بہر مہنچا دیا ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ چاہے قبلہ ہوں یا میں ہوں دونوں نے ایک طرح سے ہیڈ لائن بیان کی ہم لوگ اگر اس کے اندر وارد ہوں تو کئی قبلوں میں کتابیں چاہئے ہیں کیونکہ علی کی صیرت مکمل صیرت مکمل دین اسلام ہے وہی تحفظ ہے وہی دین اسلام ہے سب کچھ انہوں نے ہوئے لیکن ایک خاص روشنی میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی علی کی ایک جہادی زندگی ہے آج ہم تھوڑا سا جو ہے حالات بہتر ہوئے تو عیش و آرام اور سکون علی کے پاس سب کچھ تھا بلکہ یہ کہیں کہ کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ علی کا دیا ہوئے اللہ نے علی کے صدقے میں سب کو عطا کیا ہوئے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی علی کی زندگی ایک جہادی زندگی ہے آپ کسی بھی میدان میں دیکھیں علی اترے ہیں تو خود عمل کے ساتھ اترے ہیں اور اگر جہاد کی آپ تقسیم کریں تو جہاد اصغر اور جہاد اکبر جہاد بس سیف جو ہوتا ہے وہ جہاد اصغر اور نفس کا جہاد جہاد اکبر کہتے ہیں لیکن ایک اور قسم جہاد کبیر اور یہ کیا ہے تربیت ہمارے فارسی کی اسطلاح میں کہتا ہے تربیت فرنگی یعنی ایک معاشرہ کیسے زندگی گزارے اسلام کی نظر سے جینے کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور صلیقہ کیسے ہونا چاہیے قوانین اسلام کے تحت اس پر مولای کعنات نے بہت کام کیا ہے اور یہ موضوع ہمارے معاشرے میں اس وقت تشنا ہے ہم گفتگو بڑی اچھی کر لیتے ہیں کہ میدان عمل میں اترتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں مولای کعنات نے ہمیں یہی سکھایا تھا اور اس پر بہت کام کیا ہے مولا نے بالکل جہادی طور پر بتایا نا میں نے کہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے چلتے ہوئے راستے میں لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے سمجھایا کرتے تھے کوئی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے فوراں دوک دیتے تھے بیان کرتے عدب اور احترام کے ساتھ اس کی عزت اور عبرو کو بچاتے ہوئے جو دین کا فحانون ہے جیسے قبلہ نے ذکر کیا کہ گھر پہ کھانا پہنچاتے تھے آپ نے کہا شاید آمانت کا مسئلہ ہو قبلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی عزت کا مسئلہ تھا آج اس چیز کو بھی معاشرے میں قبلہ کے جملہ مجھے پسند ہے اس چیز کو بھی معاشرے میں رائج کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو آپ نے ایک کمبل دے دیا تو پچیس آدمیوں ساتھ میں فوٹو کھٹوا کے فیس بک اور انسٹاگرام اور کوئی بچتے یہ علی کی روشت نہیں ہے یہ کسی اور کی روشت ہوگی مجھے نہیں پتا مولا کائنات کی روشتی ہے کہ دقل باپ بھی کرتے ہیں تو رکھ کر کے آزوکا اور چلے جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے ہماری آنکھیں نہ ملیں میں اس کی شرمندگی نہ دیکھ سکا یہ علی کی صیرت علی والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے مدد کرنا مشکل کشائی کرنا یہ علی کے غلاموں کو شیوہ ہونا چاہیے تو مولا کائنات نے یہی تربیت کیا اور اسی جہادی تربیت کو ہم سے چاہتے ہیں آپ نے یہ پروگرام تیرہ رجب کے عنوان سے کیا آپ نے یہ کیا بطن لوگوں کو مدانے کی کوشش کی کہ مولا کائنات کا اس دین ممین اسلام کی نشل و اشاعت اور تحفظ میں کتنا بڑا بول ہے ہم سب تیرہ رجب بڑی خوشی سے محفیل جشن اس سال ہم لوگ تیرہ رجب کو میں آپ کے صادقین فانڈیشن کی طرف سے یہ ناظرین محترم سے درخواست کروں گا کہ اس سال تیرہ رجب کو ہم اپنے مولا سے ایک عیدی مانگیں اور کہیں کہ مولا وہ عیدی یہ چاہیے ہمیں تیرہ رجب کو کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگیں میں اپنے لئے کہوں گا مولا ہم لفاظی بہت کر لیتے ہیں لیکن آپ اس تیرہ رجب کو ایک ایسی عیدی دیجئے کہ لفاظی کم کریں اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل زیادہ کر سکیں اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے آپ کی اس صیرت کی جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیش کی عملی جامع پہلے خود عمل کرتے تھے پھر لوگوں سے کہتے تھے آن اسی چیز کی ضرورت ہے ہم دعا گو بھی ہیں اور شبر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام رکھا تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں سیرت مولا کائنات کے سائے میں اپنی زندگی میں عملی جامع پینا سکیں جو جس طرح سے مولا کائنات نے خود عمل کیا ہم بھی کر سکیں لوگوں کو اس کی دعوت دے سکیں عمل پینا عملی جامع اپنی زندگی کو پینا کر اور مولا سے تیرہ رجب کو یہ کہیں کہ ہم آپ کی حقیقی غلام ہیں اور اپنے سائے کو ہمارے سر پر بلقرار رکھئے گا اپنا دست شفقت ہمارے سر پر رکھئے گا کہ ہماری زندگی میں عمل زیادہ ہوں انشاءاللہ احسان تم جزاکو اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اندہ بیان حضرت علیہ السلام کے کردار اسلام کی نشر و اشارات اور بقا میں ایک مفصل گفتگو ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں ایک جامع انداز میں مولانا کریمی صاحب نے اور مولانا منس صاحب نے گفتگو کی ہے اور یہ ایک بہتین گفتگو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی گئی ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا و اندہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت علیہ السلام خاص طور پر تیرہ رجب کا پروگرام ہے حضرت علیہ السلام کی عملی صحت کو اپنانے کی کوشش کریں وہ خدا سے دعا کریں کہ خدایہ بھق محمد و آدھ محمد ہم سب کو علی کا چہنے والا قرار دے اور علی کی سیرت پر چلنے والا بھی قرار دے ہم خدا و اندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروگردگار یوسف زہرہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اللہ امسا لعزا محمد و آل محمد